بسم اللہ الرحمن الرحیم قصص النبین جلد اول سے آج ہم ایک اور سبق پڑھیں گے جس کا عنوان ہے بن یامین اند یوسف بن یامین یوسف علیہ السلام کے پاس وَدَخَلَ الْإِخْوَةُ اُرْ دَاخِلُ ہوئے بھائی مِنْ عَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ مُخْتَلِف دروازوں سے جس طرح انہوں کو حکم دیا تھا والد صاحب نے یاقوب علیہ السلام نے کما امرهم جیسا حکم دیا تھا عبوهم ان کے والد نے انہیں وَوَسَلُوا اور پہنچے الى یوسف یوسف علیہ السلام کے پاس وَلَمَّا رَآ يُوسف اور جب دیکھا یوسف علیہ السلام نے بن یامین بن یامین کو فرح جدہ بہت خوش ہوئے وَأَنْزَلَهُ اور اسے ٹھہرَایا فِي بَائِتِي اپنے گھر میں وَقَالَ يُوسف اور کہا یوسف علیہ السلام نے لِبِن یامین بن یامین سے اِنِّي آنَا اَخُو کا بے شک میں آف کا بھائی ہوں میں آپ کا بھائی ہوں وَأَتْمَعَنَّا بِن یامین اور بِن یامین کو اتمنان ہوا وَلَقِعَ يُوسف اور مِلے یوسف علیہ السلام بِن یامین بن یامین سے بعد زمن طویلن لمبے زمانے کے بعد لمبے عرصے کے بعد فَذَكَرَ اُمَّهُ اور انہوں نے یاد کیا اپنی والدہ کو وَعَبَاهُ اور اپنے والد کو وَذَكَرَ اُرْ يَاد کیا وَعَبَاهُ اور انہوں نے یاد کیا بچپن کو اپنے بچپن کو یاد کیا وَعَرَادَ يُوسف اور یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا اَنْ يَبْقَا كِرَهِ عِنْدَهُ ان کے پاس بِن یامین وَبِن یامین يَرَاهُ کُلَّ يَوْمِن دیکھے وہ اس کو ہر دن ہر دن وَيُقَلِّمُهُ اور ان سے کلام کرے وَيَسْعَلُهُ اور ان سے سوال کرے ان سے پوچھے ان بائی تھی اپنے گھر کے بارے میں وَلَكِنَ وَلَكِنَ كَيْفَ السَّبِيلُ كَيْسَ رَاسْتَهُ إِلَى ذَلِقَ اس طرف کہ وہ ان کے پاس رہے وَبِنْ يَعْمِينُ رَاجُونَ وَبِنْ يَعْمِينَ لَوْتَ رَحِهَا غَدًا کَلْ إِلَى قَنْعَانَ قَنْعَانَ کی طرف وَكَيْفَ السَّبِيلُ اُرْكُونَ سَ رَاسْتَهِ إِلَى ذَلِقَ اس طرف وَالْإِخْوَةُ آَحَدُ وَالْبَائِوْا نَي بَعْدَى کیا ہے اللہ آحَدُ اللَّهَ اللہ کو گواہ بنا کر عَلَى اس پر اَنْ يَرْجِعُوْكِ لَوْتَ بِهِ اس کو مَاہُمْ اپنے ساتھ لے کر یعنی اس پر انہیں وعدہ کیا کہ وہ لوٹے یہ بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر وَكَيْفَ يُمْكِنُ لِيُوسفَ اور کیسے ہو ممکن یہ یوسف کو اَنْ يَحْبِسَ کہ وہ روکے بنیامین کو عندہ اپنے پاس بغیر سبب بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی سبب کے وَيَقُولُ النَّاسُ اور لوگ کہیں گے قَدْ حَبَسَ الْعَزِيزُ اور بند کیا ہے یعنی روکا ہے عزیز نے اندہ اپنے پاس کنعانیاں ایک کنعانی کو بغیر سبب بغیر کسی سبب کے اِنَّهَازَ لَزُلْمٌ عَزِيزٌ یہ تو بڑا بے شک یہ تو بڑا بے شک یہ تو بڑا ظلم ہے اِنَّهَازَ بے شک یہ لَزُلْمٌ عَزِيزٌ بڑا ظلم ہے وَلَاكِنَّ يُوسْفَ وَلَیکِنْ يُوسْفَ کَانَ زَكِيًّا عَاقِلًا ہوشیار تھے اور عاقل تھے یوسف علیہ السلام ہوشیار اور عاقل تھے کَانَ عِنْدَ يُوسْفَ تھا یوسف علیہ السلام کے پاس اِنَّا اُن سَمِنٌ ایک قیمتی برطن وَكَانَ يَشْرَبُ فِي وَرَابُ اس میں پانی پیتے تھے وَزَعَ هَازَ الْإِنَا فِي مَتَاعِ بِنِيَا مِنَا رَخَا اس برطن کو بِنِيَا مِن کے سامان میں وَعَزَّنَ مُعَزِّنُ اُورِ بُلَانے والے نے یعنی پکارنے والے نے پکارا اَزَّنَ پُکارا مُعَزِّنُن پکارنے والے نے یعنی آزان دینے والے نے آزان آزان دینے والے نے آزان دی مراد ہی ہے کہ کوئی بلانے والا جو ہوگا جس کی یہ ڈُوٹی ہے کہ اسی نے پکارا آزان دی یعنی بلائیا ان کو اِنَّكُمْ بِشَكَابْ لَسَارِقُونَا چوری کرنے والے ہو وَلْتَفَتَ الْإِخْوَةُ اُرْ مُڑِ بھائِ وَقَالُوا اُرْ كَهَا مَازَا تَفْقِدُنَا کیا اَفْخُو رَحَيْهُ قَالُوا كَهَا نَفْقِدُوا ہم کھو رہے ہیں یہ برطن بھی کہہ سکتے ہیں وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ اور جو اسے لے آئے وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ اور جو اسے لے آئے حِمْلُ بَعِيرٍ اس کے لئے ایک اونٹ یعنی ایک اونٹ کا بوجھ کا غلہ ملے گا حِمْلُ بَعِيرٍ سے مراد یہاں پر ہے کہ اونٹ کے بوجھ کا غلہ اونٹ کے بوجھ کا غلہ قَالُوا انہوں نے کہا تَلَّا ہی اللہ کی قسم لَقَدْ عَلِمْ چوری کرنے والے بھی یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں قَالُوا کہا انہوں نے فَمَا جَزَاؤُوا تو اس کی جزا کیا اِنْ كُنْتُمْ قَادِمِنْ اگر آپ جوٹے نکلے یا جوٹے ہو قَالُوا جَزَاؤُوا اس کا جزا ہے مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِ جس کے سامان میں وہ پایا جائے جس کے سامان میں وہ پایا جائے پایا جائے جس کے سامان میں وہ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں مَنْ وُجِدَ جِس کے پایا جائے فِي رَحْلِ اس کے سامان میں وہ فَهُوا جَزَاؤُوا تو وہی اس کی جزا ہے یعنی اس کے بدلے میں وہی ملے گا جس کے سامان میں وہ ملے گا تو اسی کو آپ لے لیجئے گا قَزَالِقَنْ نَجِزِ ظَالِمِنْ اسی طرح ہم ظالِمِنْ کو جزا دیتے ہیں وَخَرَجَ الْعِنَاؤُوا اور نِقْلَا بَرْتَنْ مِنْ مَتَعِ بِنْ يَامِينَ بِنْ يَامِنْ کے سامان سے فَخَجِلَ الْإِخْوَةُوا تو بھائی شرمندہ ہو گئے وَلَكِنْ وَلَكِنْ قَالُوا کہا مِنْ غَيْرِ خَجْلٍ بَغِیر شرمندگی کے کہا اِنْ يَسْرِقْ اگر اس نے چوری کی یعنی بِنْ يَامِينُ اگر بِنْ يَامِنْ نے چوری کی فَقَدْ سَرَكَةُوا تو تحقیق چوری کی ہے اَخُلْ لَهُوا ان کے بائی نے یوسف یوسف نے یعنی اس کے بائی نے بھی چوری کی ہے یوسف علیہ السلام نے اس پر یہ الزام لگایا مِنْ قَبْلُ اس سے پہلے وَسَمْيَا يُوسف اور یوسف علیہ السلام نے سنا حَاجَ الْبُحْتَانَ اس بُحْتَانَ کو فَسَكَتَا تو آپ چھپ رہے وَلَمْ يَغْزَبْ اُرْغُسْتَنَ ہی وَقَانَ يُوسف کریمًا اور یوسف علیہ السلام کریم تھے حلیمًا بردبار تھے قَالُ وَكَهَا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ اِنَّ لَهُ عَبَنْ شَيْخًا كَبِيرًا بے شک ان کے بہت بزرگ والد ہے بہت بزرگ والد ہے فَخُزْدُ لِجَئِ اَحَدَنَا ہم میں سے ایک کو مکان ہوں اس کی جگہ اِنَّا بے شک ہم نراکہ آپ کو دیکھ رہے ہیں مِنَ الْمُحْسِنِينَ مُحْسِنِينَ مِنْسَنِينَ مِنْسَيزِ شمار کرتے ہیں قَالَ مَعَازَ اللَّهِ كَهَا اللَّهِ كِي پَنَاءً نَأْخُزَكِهَمْ لِهِ إِلَّا مَغَرْ مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا إِنْدَهُ مَغَرْ جِسْكَ پاس پایا ہم نے اپنا سامان اِنَّا اِذَلَّا ظَالِمُن تو یقیناً ہم نائنصافی کرنے والے ہو جائیں گے یعنی اگر ہم اس کے سوا جس کے پاس ہم نے سامان پایا دوسرے کو گرفتار کر لیں گے تو پھر ہم ظالمین ویسے ہیں مراد یہ ہے کہ ہم اسی کو پگڑیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا وَهَا كَذَا بَقِيَ بِنْ يَامِنُ اور اس طرح رہے بِنْ يَامِنِ اِنَّا يُوسفَ يُوسفَ علیہ السلام کے پاس وَفَرِحَلْ اَخَوَانِ اور خوش ہوئے دونوں بائی جميعاً دونوں بائی اکٹھے خوش ہوئے اِنَّا يُوسفَ بِشَقْ يُوسفَ کَانَ وَحِيدًا اکیلے تھے منذ زمان طویلن لمبے عرصے سے لمبے زمانے سے اکیلے تھے لا یرا احدا من احلی نہیں دیکھا احدا کسی کو من احلی اپنے احل سے نہیں دیکھا تھا کسی ایک کو اپنے احل سے اپنے وَقَدْ سَاقَ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ نَيْهُ پُحْنچَایَ إِلَيْهِ اس کے پاس بِنْ يَامِنَ بِنْ يَامِنَ اللَّهُ تَاللہ نے پہنچایا ان کے پاس یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس بِنْ يَامِنَ بِنْ يَامِنَ قَفَلَا كَيَا يَحْبِسُهُ اندَهُ کیا وہ اس کو نہیں روکیں گے اندہو اپنے پاس یراہو اس کو دیکھے وَيُقَلِّمُهُ اور اس سے کلام کرے وَحَلْ مِنَ الظُّلْمِ کیا یہ ظلم میں سے ہے اَنْ يُقِيمَ كَيْرَهِ اَخُنْ بَائِ اندہ اخی اپنے بائی کے پاس کیا یہ ظلم ہے یعنی کہ کوئی بائی اپنے بائی کے پاس رہے آبداً ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تو چلیے ہو گیا ہمارا یہ آج کا سبق موسیقی